چلا بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا السلام علیکم دوستو مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گدہ اپنے مالک کے ساتھ سارا دن سفر پہ اور گدے کے اوپر بے تحاشہ سمان اس نے باندھا ہوا گدے کو ایک منٹ کے لیے بھی رکھ کر آرام کرنے کا موقع نہیں دیا مالک نے سارا دن چلاتا رہا سارا دن چلاتا رہا چلا بھئی آخر کار گدہ تھک گیا گدہ بھی تو گدہ ہے آخر اور اس کو دن ختم ہونے لگا سورج جب ڈھلنے لگا تو مالک نے گدے کو روکا اس کے اوپر سے سمان اتارا اور اسے ایک جگہ باندھ کر آرام کرنے دیا گدہ بڑا خوش ہوا اور اس نے جی بھر کر پشاب کیا ہائے ہائے اتنا سکون ذرا سے فاصلے پر ایک مکھی درخت کے پتے پر بیٹھی ہوئی تھی اب جیسے ہی گدے نے پشاب شروع کیا کرنا تو اس کے پشاب کی ایک ندی بہنے لگی اور اس کے رستے میں پتہ آ گیا اور پتہ بھی اس پشاب کی ندی کے ساتھ جو ہے وہ بہنے لگ گیا شروع میں تو مکھی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو یقین ہونے لگ گیا کہ شاید وہ ایک کشتی پر سوار ہے اور وہ کشتی ساتوں سمندروں کا سفر تہہ کر رہی ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ وہ یہ یقین کرنے لگ گئی کہ وہ مکھی خود اس کشتی کو کنٹرول کر رہی ہے وہ خود اس کشتی کی ملا ہے دوستو کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے لیے ایک بہت اہم پغام چھوڑ جاتی ہے اور وہ یہ کہ زندگی میں ہر نظر آنے والی چیز حقیقت نہیں ہوا کرتی بساوقات ہم اپنے آپ کو ایسی سیچویشنز میں پاتے ہیں جہاں غرور کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے لیکن ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت کچھ بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ آجزی کے ساتھ ہر معاملے کو زندگی میں ڈیل کرنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی نیکس ٹائم تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ